بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج تیئیس اگست کو بھی انگلش کا پہلے سیشن میں پیپر ہوا دوسرے سیشن میں بھی کچھ گروپس کے پیپرز ہیں اور اس کے بعد باقی سٹوئنٹس کے کل پیپر ہوں گے انگلش کے لیے کل بھی بہت سے طلبہ و طالبات نے بہت سارے قویسچنز ریز کیے ہیں بہت سارے پرابلمز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو پرابلمز سے کس طرح سیو ہونا ہے آپ نے کنٹرولر اگزیمنیشن سے کس طرح رابطہ کرنا ہے آپ نے اگر دوبارہ پیپر کب ہونے ہیں آپ پس لیپرز کے مسئلے ہیں ان چیزوں کو اور کچھ اور ایشوز کو جیازے پریکٹیکلز کے ہیں کہ کب ہوں گے ان کی ڈیٹ شیٹ کب آئے گی یہ میں ابھی آپ سے ساب سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہی تو میں آتا ہوں کہ انگلش کا پیپر ایک تو ویری فرسٹ دے جو فرس سیشن کا 18 آگست کو پیپر ہوا تھا ان کے پیپر کے حوالے سے یا ریپیٹ کب کس ڈیٹ کو ہوگا اس کے حوالے سے اور ایک پیپر جو گوگل سرور جب ڈاؤن ہوا تھا اس وقت جو پیپر کینسل ہوا تھا بیش تاریخ والا گیارہ بجے بھلا کہ وہ کب ہوگا اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اگزیمنیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق اس کی دیٹ جو ہے وہ دو تین دن تک کنانس کر دی جائے گی اور آپ لوگوں کو جو متعلقہ لوگوں کے ان کو ای میل میں بھیجا جائے گا اور اس کا پیپر موسٹ پرویبلی دس محرم کے بعد اس کا پیپر لیا جائے گا اگر کوئی اور چیز بھی ڈیٹ ہوتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ طلب بتاتا رہا ہوں گا جو بھی ڈیٹ آئے گی اگر اسے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں لیکن موسٹ پرویبلی دس محرم کے بعد ہی کیا جائے گا اور طلبہ طالبہ بہت سے اسٹوئنٹس نے پوچھا ہے کہ انگلیش کے پیپر میں ان کوئی ایررز آئے بہت سارے پرابلمز کا سامنا پڑنا پڑا تو کیا یہ انگلیش کا پیپر دوبارہ ہوگا سب کے لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ پیپر سب کے لیے نہیں ہوگا یہ صرف دو گروپ جو ہیں جن کے پرابلمز آئے تھے ان کے لیے دوبارہ ہوگا واقعی لوگ جو ہیں جن کوئی ایررز کی وجہ سے ہیں یا کسی اور وجہ سے پیپر ان کا رہ گیا تھا وہ کنڈرول ایگزیمنیشن کو اپنے ای میل بھیجیں ان کو کمپلینٹ کریں اور ان کو سارا ایشو بتائیں اپنا اور اگر وہ اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر وہ میں آپ کو انفرام کر دوں گا لیکن ابھی تک جو ہے وہ صرف آپ کے جو پہلا جو دو گروپ ہیں ان کے ہی پیپرز کا دوبارہ دیے جائے گا حضرت طلبہ طلبہ بہت سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کہ میرا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں لگا تو جس کے ویسے میرا پیپر رہ گیا حالانکہ میں نے کتنی بار بتایا کہ یوزر نیم آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے پاسورڈ آپ کا اے کیپیٹل ڈی سمال ڈیش اور آپ کا آگے وہ نمبر ہے لیکن شاید آپ لوگ بھول جاتے ہیں جب آپ ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے اس ویسے یہ آپ کو فیز کرنا پڑتا ہے اگر خدا خاصہ یوزر نیم پاسورڈ نہیں لگتا جب آپ گوگل میٹ سے لنک ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کا پراؤکٹر کو بتائیں آپ تاکہ وہ پراؤکٹر آپ کو اس کا سولوشن دے سکے آپ کو یوزر نیم پاسورڈ پروائیڈ کیا جا سکے اس کے بعد میں آتا ہوں کہ کچھ بچے پوچھ رہے ہیں کہ جو پریکٹیکلز ہونے ہیں سائنس سبجیکٹس کے سپیشلی کہ وہ کیا آن لائن ہوں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آن لائن پریکٹیکلز نہیں ہوں گے وہ ڈریڈیشنل موڈ میں ہی ہوں گے یہ بھی کوئیسن پوچھا گیا ہے کہ ان کی جو پریکٹیکلز ہیں ان کی ڈیٹ شیٹ کاب اناؤنس ہوگی تو طلبہ طلبہ کی اس کی ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ اس اگست کے مینہ کے لازٹ ویک میں یا سبتمبر میں فور سبتمبر سے پہلے پہلے آپ کو ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی جائے گی اور آپ لوگ پریکٹیکلز دے سکیں گے اور اس کا ریزلٹ کب آئے گا آن لائن اگزیمنیشن کا یہ ہوفلی سبتمبر میں ہی آ جائے گا دس مندرہ دن کے بعد پیپرز ختم ہونے کے دس مندرہ دن کے بعد انشاءاللہ یہ ریزلٹ آ جائے گا اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں سٹوئنٹس کے ٹریڈیشنل اگزیم کا جو پیپر ہوں گے میٹ دیسمبر میں تو ان کا ریزلٹ کب آئے گا تو کیونکہ ان کے لیے زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ہوفلی فروری ٹوئنٹی بان میں ان کا ریزلٹ آئے گا اسی طرح کچھ طلبہ طالبات نے مجھے روکیسٹ بھیجی ہے کہ آپ انگلیش کا پیپر کیونکہ ایم سی کیوز تھا وہ پیپر چیک ہو گئے ہوں گے تو وہ ہمیں نمبر بتا رہیں پیٹا میں آثارٹی نہیں ہوں نہ ہی میں نمبر بتا سکتا ہوں نہ ہی میرے پاس ہے ہاں ریزلٹ ایم سی کیوز کا ضرور پرپیر ہو گیا ہے سبجیکٹیو جو ہے وہ ابھی وہ ٹیچرز کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ مینولی چیک ہو گا لیکن ان کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی جمع کر دیا جائے گا کچھ ٹوئنٹ سے نے کہا ہے کہ آپ سیف ایکزیم بروزر کے بگز کو رموو کریں وہ ایسی بی میں کوئی ایسا بگ ہمیں تو نہیں ہوا فائنڈ ہو لیکن اگر کوئی کنیکٹیوٹی کے جو ایشوز آ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ایشوز ہیں جو ہمارے بادکسمتی سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے ہیں ہمارے جو انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں سمٹائمز وہاں پہ ان کے سرور ریسیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آئی پیس کو فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں آئی پیس چینج ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئے ہیں جن بچوں نے پی ٹی سی آل کا یا کیول نیٹورک کا انٹرنیٹ لیوز کیا یا ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں بنا ایک کا یہ بھی question پوچھا گیا کہ objective اور subjective papers جو ہیں یہ کسی کا objective جمع ہو گیا کسی کا subjective جمع ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا تو ان کا جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ objective objective جو ہے اگر کسی کا نہیں جمع ہو سکا کچھ questions انہوں نے کیے تھے یا subjective کچھ کیے تھے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا اگر paper انہوں نے خدا نخصہ احراد آ گیا تھا وہ جمع نہیں کروا سکے تو وہ manually اس کو submit کر دیا جائے گا manually کوشش کی جائے گی examination department آپ کی help کے لیے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ اور ان کا اگر جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا ایک chemistry کے pattern کے حوالے سے تھا کل میں نے بتایا تھا کہ 50 MCQs ہیں 50 نہیں chemistry کے 40 MCQs ہونے ہیں تو یہ آپ نوڑ کرنے 50 minutes کے اندر وہ practical اس کا paper کیا جائے گا طلبات طلبات آپ یہ پوچھنے کہ admissions M.A.M.A.C. کے کب ہوں گے وہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں mid September میں start ہوں گے 17 September سے M.A.M.A.C. Part 2 کے وہ traditional mode کی اندر ہی ہوں گے اسی طرح بہت سے students نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کا جو out of syllabus papers سے جیسے psychology کا example دے رہے ہیں M.F.B کا zoology D کا ان کا کیا بنے گا تو آپ اپنی وہ شکایت اپنا سارے وہ بھیجیں examination جو controller ہیں تو وہ اس پہ action لیں گے اور جو بھی ہو سکا وہ verify کرنے کے بعد اگر کوئی chance ہوا تو وہ ضرور اس کو آپ کو remedies کے یہ کریں گے اسی طرح کوئی subjects ہیں political science economics health and physical education Arabic Islamic history ان کا سیبس کا پوچھا جا رہا ہے تو میں اس کے لیے ایک separate آپ کو انشاءاللہ اللہ آج ہی میں ایک ویڈیو بناوں گا ان کا pattern میں ابھی لے رہا ہوں exactly تاکہ کوئی mistake نہ ہو اور میں انشاءاللہ اللہ لانچ کر دوں گا تو hopefully آپ یہ ساری چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ان کو understand کریں گے اور اس کے مطابق یہ عمل کریں گے اور میری best wishes ہیں آپ کے لیے آپ لوگ بہت سے لوگ مجھے بھی برا بلا کہتے ہیں علاکہ میں تو صرف آپ کی guidance کے لیے بیٹھا ہوں آپ کو guide کر رہا ہوں voluntarily اور آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ جب آپ کو بھی اچھا موقع ملے آپ ضرور students کو بچوں کو ضرور guide کریں تاکہ وہ کامیابی سے جو بھی کسی بھی task میں کامیابی سے کر سکیں میں آپ بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ